اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کا دن بہت ہی خیریت سے اور اچھا گزارے تو آج میں آپ کو بنانے کے لیے طریقہ بتاؤں گی بٹیرے کی کڑھائی کیسے بنتی ہے تو جلدی جلدی آپ چیزیں نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا لینا ہے یہ ہیں چھے عدد میرے پاس بٹیرے ہیں یہ میں نے ان کو دو پیس کر لیے ہیں اور یہ جو ہے ایک درمیانی سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے یہ خوشک دھنیا ہے ایک چمچ جو ہے کھانے والا چمچ اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے یہ ہے زیرہ یہ بھی ایک چمچ ہے اس کو بھی میں نے دردرہ سا موٹا موٹا پیس لیا ہے یہ ہے ایک چمچ ادرک ایک چمچ پوری میں نے اچھی طرح سے اس کو کوٹ لی ہے اور ساتھ ہی ایک چمچ جو ہے وہ لہسن کا ہے کوٹا ہوا آگے چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے تین ادھا ٹرماتر درمیانے سائز کی ہیں آدھا چمچ جو ہے وہ نمک ہے اور یہ ہے ساتھ ٹو پینچ دو چٹکی جو ہے کلونجی ہے ون پینچ اجوائن ہے تقریباً آدھا سے تھوڑا سے زیادہ سرک مرچ ہے اور ہلدی ہے اور یہ ہے خوشک میتھی یہ حسب زائقہ ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لے لیں نہیں اچھا لگتا تو یہ کمپلسری نہیں ہے جی کوکنگ آئل اب آ جائیں جی پکانے کے طریقے پر یہ جی ہم نے مٹی کی ہانڈی جو ہے وہ یہ جولے پر رکھ دی ہے اس میں میں نے دو چمچ جو ہے وہ کوکنگ آئل کے یا گھی کے آپ کو جو بھی چیز اچھی لگے اور وہ ڈال دیا ہے اب ہانڈی بھی گرم ہو چکی ہے اور کوکنگ آئل بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ وہ چھے عدد ہمارے بٹیرے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا مسالہ جتنا بھی ہم نے بنایا تھا یہ سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ پیاز ہیں آج یہ دیکھیں فلیم ہم نے ابھی بلکل سلو رکھی ہوئی ہے لو فلیم پہ ہم ابھی بنا رہے ہیں اچھا یہ سارے پیاز ہی یہ جو جتنا بھی پیاز میں نے کیے تھے یہ پیاز میں نے سارے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے ادرک ادرک ہے اور لیسن جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو ادرک اور لیسن یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور ساتھ ہی جو ہم نے ڈال لی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں یہ ہے ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے بتایا خوشک دھنیا اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے یہ والا زیرہ یہ دو ہم نے ابھی چھوڑ دینا ہے مکس نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالنے ہیں باقی جتنے بھی مثالیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کونٹیٹی کے حساب سے یا کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور مرچ مرچ اس لیے تھوڑی سی کام آپ کو لگ رہی ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے اینڈ میں کالی مرچ مکس کر لی ہے ٹھیک ہے پہلے بھی یہ میں ساری چیزیں اس میں ڈال دیتی ہوں ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں فلیم تھوڑ اسی میڈیم کر لیتے ہیں میڈیم فلیم پر ہم بناتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں ناظرین دو چمچ اویل یا گھی اور وہ جتنے بھی مثالیں تھے وہ سارے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ٹوماٹر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو تین ادر ٹوماٹر میں نے لیے تھے میں نے ان کا چھلکا اتار دیا تھا اب ان کی کٹنگ کر لی ہے میں نے اب یہ بھی میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں یہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساری چیزیں ہم نے اس میں مکس کر دی ہیں اور اچھی طرح سے اس کو ہلا دینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھک دینا ہے سارا کچھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یاد رکھئے گا اس میں صرف یہ دیکھیں یہ آپ کو کپ نظر آ رہا ہوگا یہ کپ جو ہے میں نے آدھا فل نہیں ڈالا آدھا کپ جو ہے اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اب یہ سارا کچھ اس میں ڈل چکا ہے اور یہ کم از کم جو ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پکنے کے لیے پانچ منٹ بعد یہ سارا مسالہ اس میں یک جان ہو جائے گا اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی کیسی شکل نکلی ہے اس میں اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں ٹماٹر نے بھی پانی چھوڑنا ہے اس میں پیاس نے بھی پانی چھوڑنا ہے اور گوشت آپ کو بتا ہے کہ وہ بھی پانی چھوڑتا ہے تو یہ آپ کو ناظرین کی شکل نظر آ رہی ہوگی یہ ہم دیسی طریقے سے بنا رہے ہیں یہ ہماری ہانٹی ہے ہنجی ناظرین اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی بڑی اچھی طرح سے بھونائی کرتے ہیں اس کی بھونائی کریں گے کم سے کم جو ہے ہم پین سے چار منٹ اس کی بھونائی کریں گے اور جب بھون جائے گا یہ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ سارا گی چھوڑ دے گا تب جی ہم نے اس میں تقریباً تین چمچ جو ہے وہ دہی ڈال دینی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بٹیر بھی بڑی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس کی بھونائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہوگی اس کی بھونائی پھر ہم اس میں تین چمچ دہی ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد دہی کا جب پانی خوشک ہو جائے گا پھر ایک دفعہ اس کی بھونائی کریں گے اب میں اس کے ساتھ ساتھ جو مثال ہے ہمارے بچ گئے تھے تین مثالیں وہ ہم ڈال دیں گے دیکھیں یہ کالی میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون ہے یا اس میں ذائقہ آپ کو جس طرح اچھی لگے تھوڑا سا چٹھارے دار لانا ہے تو پھر فل بھی کر سکتے ہیں میں نے فل سے تھوڑا سا کم رکھا ہے یہ باقی جو ہے خوشک دھنیا ہے اور یہ زیرہ ہے اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہم ہانڈی میں ڈال رہیں گے اب میں اس کو تین منٹ تک مسلسل چمچ چلاتی رہوں گی اور اس کو بھونتی رہوں گی ہماری بٹیر کٹھائی بلکل تیار ہو چکی ہے آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہوگی میں قریب سے کرتی ہوں اس کی دھنائی کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے دہی بھی پانی ختم کر چکی ہے اور مسالے بھی سارے ڈال چکی ہیں گرم مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کے بعد اوپر سے ہم نے ڈالنا ہے باریک کٹا ہوا سبز ڈھنیا اور ادرک جی تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب آپ ہم اس پہ ڈالیں گے سبز ڈھنیا اور باریک کٹی ہوئی ادرک جی تو کیسی لگی میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آسوہ منصور کو دیں اجازت اللہ حافظ